اسلام علیکم جی آج کی ایک شورٹ سی ویڈیو صرف اتنی سی کہ لیفٹ آور پی سی سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ نو سال کی بچی کا ڈریس ہے جو کہ ہم نے لیفٹ آور پی سی سے بنایا ہے کس طرح بنایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے باقی شرارہ کی کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیو آرڈی میری چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال ہم اس ڈریس کی کٹنگ دیکھتے ہیں کہ اس ڈریس کی ہم نے ڈیزائننگ کس تری کسی کی ہے پوری کی پوری میں آپ کو سمجھاتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں نے اس کے نیٹ کے فیبری کو کٹ کیا اس کے بعد اسی کے اوپر رکھ کر میں نے اس کا انر کو بھی کٹ کیا اچھا میجرمنٹ میں ساتھ ساتھ لکھتی جارہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور نیٹ والا پیس جو ہے وہ ٹو انچ تک ایکسٹرا ہے بس ہوں خول کریں گے تو یہ سیم ہو جائے گا اچھا ہے نیٹ والا پیس فرنٹ پہ آئے گا بیک پہ نہیں آرہا کیونکہ یہ لی اس طرح سے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو انر پالا کپڑا جو ہے وہ جسٹ اتنا ہی تھا تو یہ جو نیٹ والے پیس ہے اسی کو ہم نے رییوز کیا ہے اور اس طرح سے ڈریس کریئٹ کیا ہے تو باقی جو چھوٹے پیس بچے کی اس سے میں نے کس طرح کی ڈیزائننگ کی ہے وہ بھی میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اوپر کا یہ اپر پارٹ ہے جو کہ شرارہ کے لیے ہم نے کٹ کرنا ہوتا ہے اس پیس کو میں نے کٹ کیا ہے اس کی بھی لیند وغیرہ میجرمنٹ ساری میں ساتھ ساتھ لکھ یہ فور فولڈ ہے تو اس کی جو ویٹ ہے وہ ایٹین انچ تک ہے ڈبل فولڈ میں ٹھیک ہے نا تو یہ کافی سارا کپڑا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ پیسے ہیں جو بچے میں ہیں جن کو میں نے بلکل نیچے فلیر میں فریل بنا کر اسٹیچ کیا ہے تو اس کی جو ویٹ ہے وہ تھرٹین انچ تک ہے ڈبل فولڈ میں ٹھیک ہے اور فائف انچ اس کی ویٹ تھی تو میں نے اسے کٹ کر کے یعنی کہ ڈھائی ڈھائی انچ کی بنا کر اسے ایک لونگ سی سٹرپ بنا کر اس کی میں نے فریل بنائی اور پی نیچے لگ اس کے علاوہ سلیوز کو میں نے تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا تھا یہ اپر پارٹ ہے پھر اس کے بعد بیچ میں یہ جو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسے میں نے لاسٹ میں لگایا تھا اور یہ جو اب پارٹ دکھا رہی ہوں اسے میں نے سینٹر میں لگایا ہے ٹھیک ہے یہ کافی سارا کپڑا تھا اسے پھر میں نے گھنی چونٹ ڈال کے اس کو سینٹر میں رکھا تھا اور یہ جو فلار والے جو تھوڑا سا دامن سے پیس بچا تھا اسے میں نے سلیوز کے اوپر اسٹیٹ کیا ابھی میں دکھاتی ہوں کہ کس طری کیسے ٹھیک ہے تو یہ سلیوز ہیں یہ سینٹر میں جو پیس آیا ہے اور یہ وہی افلارز ہیں جو دامن میں سے بچے تھے اسے میں نے دونوں کو سٹچ کر لیا تھا یہاں پر ٹھیک ہے نیٹ والے ہیں تو ازری سٹچ ہو گیا اس کے علاوہ میں نے پیچھے کی طرف دوری بھی لگائی ہے اور یہ لیس میں نے اس طرح سے سٹچ کیا ٹھیک ہے نا ساری کی ساری یہ فرنٹ پر آ گیا اس طرح سے یہ دیکھ رہے چنٹ سینٹر میں بہت زیادہ چنٹ ہے اس کی اور پھر اس کے بعد کف سٹائل ہو گیا اور یہ شرارہ اور شرارہ کے بھی اپر میں نے پہلے لیس لگائی اور اس کے بعد نیچے بھی فرنٹ لگا کر پھر لیس لگائی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ گوٹے والے جو لیس ہوتی وہی ہم نے سٹچ کی ہے دیکھیں اچھی خاصی چنٹ بن گئی شرارے کی بھی اور سٹپس کی بھی ٹھیک ہے جو بچی بھی سٹپس ہی جو سائٹ سے نکل آتی ہیں کٹنگ کے دوران یہ وہ سٹپس ہی ٹھیک ہے تو کتنی اچھی اس سے لوگ بھی آگئی اور لینڈ بھی ہماری بڑھ گئی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ فریری بنا ہے تو اس طرح سے جو پیسیز ہوتے ہیں آپ انہیں اچھے خاصا رییوز کر سکتے ہیں تو یہ بیک سائٹ سے دیکھیں بیک سائٹ سے دوری لگی ہوئی ہے اور اس طریقے سے لگے گا بیک سائٹ سے بھی ٹھیک ہے بیک سائٹ پر نیٹ نہیں آ رہی اس کے باوجود بھی یہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوری لگائی ہے میں نے پیچھے اچھا اس کے ساتھ لونگ دوری ہوتی تو وہ اور پیاری لگتی اور اس کے ٹسلز اور اچھے بھی بنایا جا سکتے تھے کپڑا جیتا تھا میں نے اسی میں رہ کر کام کیا ہے اس کے علاوہ اس کی اسٹیچنگ میں نے ڈبل کی ہے تاکہ دھاگیں وغیرہ نہ نکلیں اور نیٹ میں سے جو ہے اس کی اسٹیچنگ نظر نہ آئے نا اندر کی طرف سے تو یہ برا لگے گا تو یہ چھلیٹ میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی تھی اس طرح سے اس کا بہت خوبصورت سا لک آیا ہے تو اگر یہ ویڈیو چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے جسٹ آپ کی ہیلپ کے لیے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اچھا اس کے میں نے چوکس پہ بھی لیس لگائی تھی تو ملتے ہیں کسی اور آئیڈیا کے ساتھ تب تک اپنے ڈھیڑ سارا خیال لگے گا پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ